بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا نالج اسٹوڈیو کے ناظرین خوش آمدین آنکھیں نم کر دینے والا واقعہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ واقعہ ضرور سنیے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خجوروں کے باغ کے اردگرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی خجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی خجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس خجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی میرے ہمسائے نے مجھے خجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا ہمسائے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعیتاً ایسا ہی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی خجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروغ کر دو یا قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دور آیا خجور کا درخت اس نوجوان کو فروغ کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان خجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی توالت میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم دنگ رہے گئے سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم و شان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا مگر وائے قسمت کہ دنیاوی مال و مطا کی لالش اور تمہیں آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا خجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا مجلس میں موجود ایک صحابی ابوالدہدہ انساری رضی اللہ تعالی عنہم آگے بڑے اور حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں وہ درخت ضرور ملے گا ابوالدہدہ انساری اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا میرے خجوروں کے باغ کو جانتے ہو اس آدمی نے فوراں جواب دیا جی کیوں نہیں مدینہ کا کونسا ایسا شخص ہے جو ابوالدہدہ انساری کے چھے سو خجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو یہ ایسا باغ ہے جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے باغ میں میٹھے پانی کا ایک کواں اور باغ کے ارد گر تعمیر خوبصورت اور نمائع در و دیوار دور ہی سے نظر آ جاتی ہے مدینہ کے سارے تاجی تیرے باغ کی عالی اقسام کی خجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں ابوالدہدہ انساری نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا تو پھر کیا تم اپنے اس ایک خجور کے درخت کے بدلے میرے سارے باغ کو رکھ لو محل کونے اور اس خوبصورت در و دیوار کو رکھ لو اور یہ درخت مجھے فروخت کرتے ہو اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک خجور کے درخت کے بدلے میں اسے ابوالدہدہ انساری کے چھینسو خجور کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ تیپ آ گیا ابوالدہدہ انساری نے خوشی سے حضور علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میرا ایک خجور کا درخت پکا ہو گیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابوالدہدہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا تھا اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہے انہوں نے تجھے جنت میں خجوروں کے اتنے باغ عطا کیے ہیں کسرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی ابوالدہدہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دھوراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا اے کاش وہ ابوالدہدہ ہوتا ابوالدہدہ انساری وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو نہ چھپا پا رہے تھے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ محل اور کونہ بیچ دیا ہے بیوی اپنے خوان کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی اس نے اپنے خوان سے پوچھا ابوالدہدہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ ابوالدہدہ انساری رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار سو سال تک چلتا رہے ابوالدہدہ رضی اللہ تعالی عنہو کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا اے ابوالدہدہ تُو نے منافع کا سودا کیا ہے اپنا نالج اسٹوڈیو کے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے چینل اپنا نالج اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں